مقتیشورا نند انہوں چار دھام کی شید کالن یاترہ پر ہیں اور حریدوار سے شروع ہوئی یاترہ بودوار کو یونوثری دھام کے مکہ پڑاو بڑکور پہنچی جہاں لوگوں نے شنکرہ چاریہ کا سواگت کیا اس دوران اب مقتیشورا نند نے کہا کہ چار دھام یاترہ میں شید کال کے دوران گرش میں کالن یاترہ کا پات بند ہونے کا برم پیدا کیا گیا ہے جس برم کو ختم کرنا وقت شید کالن یاترہ پر نکل پڑے ہیں اور شد دھاموں کو چار دھام یاترہ بارہ مہینے ہونے کا سندیش دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شید کالن یاترہ میں بھی چاروں دھاموں کی بھوک پورتی کی پوچھا ہر روز چل رہی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے پنمپرا کے انسار ایک راجی نتی کاری کے لیے شید کالوگ دیش موڈال کے ستھان سدل لیے جاتے ہیں لیکن کاریہ نہیں روکا جاتا ہے تو بھلا بھگوٹی یمونہ جی کی پوچھا کے لیے ستھان پریورتن کرتے ہی پوچھا کیسے بند ہو سکتی ہے اور یاترہ کیسے بند ہو سکتی ہے اس لیے یہ جو پٹ بند ہونے کی پرکریہ کو بہت پرچار ملا میڈیا کے ماتم سے تو لوگوں میں یہ سندیش چلا گیا کہ اب تو پٹ بند ہو گئے اب چھے مہینے بعد کھلیں گے اب ہم کیوں جائیں اور اس لیے لوگوں نے آنا بند کر دیا تو ہم نے سوچا کہ یہ جو بھرم پرپن ہو گیا ہے اس بھرم کو چل کر کے توڑنا چاہیے کہ یمونہ مہارانی آج بھی اپنے ستھان پر بھی راجمان ہیں اور ان کی پوچھا ہو رہی ہے اور ان کی یاترہ کرنے سے جو پڑنیا یہ منوتری دھام میں جانے سے پلتا ہے کھرسالی بھی یہ منوتری ہی ہے کھرسالی کوئی الگ ستھان نہیں ہے شیط کال کا یہ منوتری ہے جو پڑنیا جو پڑنیا